موسیقی ناظرین اسلام علیکم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے پروگرام اے آئی اوئیو میکزین کے ساتھ آپ کی مزوانت کے امیر حاضر خدمت ہے پہلے آپ سے ہماری ملاقات پی ٹی ورلڈ سے ہوا کرتی تھی آج آپ ہمارے یہ پروگرام پی ٹی وی نیشنل سے دیکھ رہے ہیں اب یونیورسٹی کے تعلیمی پروگرام اسی چینل سے دیکھا کریں گے ان دینوں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا شعبہ ترسل کتب یونیورسٹی کے سمسٹر بہار 2007 میں داخلہ حاصل کرنے میں کامیاب طلبہ و طالبات کو ڈاک کے ذریعے درسی کتابیں اور معاون درسی مواد ارسال کرنے کے کام میں مصروف ہے اگر اب تک داخلہ حاصل کرنے والے کسی طالبی علم یا طالبہ کو درسی کتابیں نہ ملی ہوں تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے شہر یا قریبی شہر میں قائم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے علاقائی دفتر یا کیمپس سے رابطہ کریں یا اسلامباد کے سیکٹر ایچ ایٹ میں واقعہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ڈائریکٹر ایڈمیشن محمد رفیق سے ان کے دفتر میں براہ راست یا ان کے فون نمبر 0519250043 پر رابطہ کریں یا وہ آفیسر شعبہ ترسیل کتب چہدری محمد حسین سے ان کے فون نمبر 0519250185 پر پھر رابطہ کر سکتے ہیں عزیز طلبہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا شعبہ ترسیل کتب جب اپنے طلبہ کو کتابیں بھیج رہا ہوتا ہے تو اسی وقت ہمارے ریجنل کیمپسز اور دفاتر داخلہ حاصل کرنے والے طلبہ کی گروپس تشکیل دے رہے ہوتے ہیں اور پھر ان کے لئے ٹیوٹرز الات کے جاتے ہیں اسی طرح پچھلے سمسٹر کے ٹیوٹر حضرات اپنے سٹوئنٹ کے ریزلٹ بھیجتے ہیں جنہیں ریجنل دفاتر چیک کر کے یہ ریزلٹ شعبہ امتحانات کو ارسال کرتے ہیں کیونکہ یہ کام ہمارے ریجنل آفیسز کرتے ہیں تو آئیے آجاب کی ملاقات ریجنل کیمپس راولپنڈی کے ڈیریکٹر پروفیسر منور حسین صلحری سے کرواتے ہیں تو آئیے سنتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں راولپنڈی ریجن علامہ اکباب انیورسٹی کے 36 ریجن میں سب سے بلا ریجن ہے پچھلے سمسٹر میں راولپنڈی ریجن نے تقریباً ساڑھے چار ہزار ٹیوٹر اپوائنٹ کیے وہ تمام کے تمام ٹیوٹرز اپنا کام کامل کرنے کے بعد اس وقت نتائج ریجن میں جمع کروا رہے ہیں اور راولپنڈی ریجن کا عملہ اس وقت ان نتائج کی جانچ پرطال میں مصروف ہے اور جو ہی وہ جانچ پرطال میں کامل کر لیں گے تو یہ نتائج کنٹرل آفیس میں جمع کروا دی جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ نیا سمیسٹر شروع ہو چکا ہے لسٹیں پہنچنا شروع ہو گئی ہیں اور راولپنڈی ریجن کا عملہ ان لسٹوں میں سے گروپنگ بھی شروع کر چکا ہے اور ٹیوٹروں کے اپوائنمنٹ نئے سمیسٹر کے لیے شروع ہو چکی ہے حال ہی میں ہماری یونیورسٹی کے ایک طالبہ آن صائفت احمد کو وزیراعظم پاکستان نے ان کی بہترین کارکردگی کی بنیاد پر اولی نام دیا آئیے آپ کی ملاقات آن صائفت احمد سے کرواتے ہیں اسلام علیکم ساؤتھ ایشان میموریل فاؤنڈیشن اور منیسٹری آف آئی تی کی طرف سے ایک انٹرنیشنل کانفرینس ہیلٹ کی گئی جو کہ پاکستان میں اسلامباد لاہور اور کراچی میں اس کا انعقاد ہوا اور اسلامباد سے اس میں 360 سٹودنٹس نے پارٹیسپیٹ کیا اور بیسیکلی انہوں نے ایک کمپیٹیشن آرگنائز کیا جو کہ آئی سی ٹی فور انکم جنریشن پہ بیسٹ کر رہا تھا اور اس میں میں نے پارٹیسپیٹ کیا اپنے علامہ اکبال اوپنج یونیورسٹی کی دپارٹمنٹ آف کمپیٹر سائنس کی طرف سے جس میں میں پورے اسلامباد میں وینر قرار پائی اور اس کی پرائیس ڈسریبیشن سیریمینی ورڈز ٹیلی کام انٹرنیشنل سوسائیٹی دے منایا گیا حال ہی میں اس میں پرائیس ڈسریبیشن ہوئی جس میں پرائیم منسٹر شوکت عزیز نے انعامات تقسیم کیے سٹورنٹس میں اور مجھے انعام میں ٹین تھاؤزن کیش پرائیس اور ایک کانفرنس شیل اور ایک سونی رکسن کا موبائل از اگیفٹ دیا گیا عزیز طلبہ علامہ اکبال اوپن یونیورسٹی مختلف شعبہ ہائے زندگی میں قومی اور بینالقومی سطح پر تسلیم شدہ ماہرین تعلیم مفکرین اور سکالرز کو مدو کرتی رہتی ہے تاکہ ان کی زندگی بھر کے علم وفن کے نچوڑ سے ملک و قوم بطور خاص یونیورسٹی کے طلبہ طالبات استفادہ کر سکیں فروغ علم کے اسی سلسلے میں کزشتہ دنوں امریکہ میں مقیم پاکستانی ماہر لسانیات مفکر اور درجنوں کتابوں کے مصنف ڈاکٹر انور شبنم دل نے علامہ اکبال اوپن یونیورسٹی میں شعبہ پاکستانی زبانے کے زیرے تمام پاکستانی لسانیات کے زیرے انوان ایک لیکچر دیا آئے سنتے ہیں پاکستانی زبانے پاکستانی زبانے پاکستانی پاکستانی زبانے 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 پ ستاکہ تلوہ کتاکہ تلوہ پر مجھے کتاکہ مجھے مجھے کتاکہ کسیس مجھے کتاکہ مجھے 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 لیکن یہ پر پر لیکن مجھے چیز حسین نمی زیادہ مجھے پر سبسیدے والمیشنی جتب بات کر سبسیدے متا کارا کہ مرفات ملوقن ہے جلو را گرamento کو ایتا ہے مجموعہ نک familia تو آپ جو را بپنی دنی اما ہے مجموعہ ہم این بڑھ چیو را بڑھ چیو را بڑھ چیو را بگرمانی مجموعہ مکنییڈیویسیت سے نکم بلدگبار این لڑھ چیو را بگرامات سے بڑھ چیو را بڑھ چیو را تھا ایتا مادورات سبسیدے پہنچے لتا ہے موسیقی دکٹر انور شب نے مدل نے کہا کہ تحقیق نہ پہلے سے لکھے گئے چند مختلف تحقیقی مقالوں میں رتو بدل کر کے نیا مقالہ ترتیب دینے کا نام ہے اور نہ ہی مختلف زبانوں کی گرامر یا دیگر چیزوں کے آداد و شمار کو یکجہ کرنے کو تحقیق کہا جاتا ہے دکٹر انور شب نے دل نے کہا کہ ایک جرمن ماہر تعلیم کے مطابق دنیا کے ہر خطے میں زبانیں پیدا ہوتی پروان چڑھتی اور مرتی رہتی ہیں ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ گزشتہ پائن سو سال کے عرصے میں ہمارے خطے میں کون کون سی زبانیں پیدا ہو چکی ہیں اور کون کون سی مر چکی ہیں انہوں نے کہا کہ زبانوں پر تحقیق اور بطور خاص پاکستان کی تمام زبانوں کے فروغ سے ملکی افجتی کا حصول ممکن ہے تقریب سے مہمان خصوصی کی اہلیہ اور ماہر لسانیات محترمان ڈاکٹر آفیہ دل نے بھی خطاب کیا انہوں نے کہا کہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ بنگلہ بارہ سو سال پرانی زبان ہے اور پورے بھارت اور پاکستان میں میار اور مقدار کے اعتبار سے اس سے زیادہ بڑی اور اہم زبان کوئی نہیں لیکن بنگلہ اور پاکستانی زبانوں میں بھی بہت سی مشترک قدریں پائی جاتی ہیں مجھے والانق及 لیگوالرہ میں کچھ Wars ج llegaAtkاقات And we start at this country ontید کچھ And we found that we did not understand each Other We had problems I didn't know much would do when I married him But i learnt in about 2 months لیکن پھر اس نے اتفاق سے یہ کتاب جس طرح کی سرگرمیوں سے یہ پورا سلسلہ کتب ہے یہ ایبٹ آباد کی بلندیوں پہ چلے گئے انہوں نے بہت سے سیمینار کرائے پاکستانی لسانیات کے سلسلے میں اور یہی جو ان کیا نیا میدان عمل تھا یہ وسیع ہوتے ہوتے انہیں کیلیفورنیا لے گیا میں ان سے بلا نہیں تھا لیکن انہیں خوب جانتا تھا پاکٹی ہاؤس کے اس عدبی گروپ میں وہ صرف عدبی نہیں تھا حنیف رامے تھے خطات تھے مصور تھے اور وہیں آنا جانا بہت سے مصوروں کا بھی ہوتا تھا جب میں تھوڑے سے وقت کے لیے کولمبیا یونیورسٹی میں تھا تو ایک اور حسن اتفاق کے ایشین سٹیڈیز کی سالانہ کانفرنس کیلیفورنیا میں ہوئی اس زمانے میں ہماری بہن بھابی موتر ماں شاہین رابے اپنے عزیزوں کے پاس وہیں تھی وادی میں گئی اور جتنا انہوں نے کام کیا ہے اور جتنے یہ ڈیڈیکیٹڈ ہیں آپ نے کہا تھا کہ صرف آپ چھوٹی جگہ پہ اکٹھا کریں دوستوں کو فیکلٹی میمبران ہوں اور یونیورسٹی کے لیکچر ہوں تاکہ میں کوئی گفش اپنی لگاؤں گا کوئی کام کی باتیں کروں گا اور واقعی ڈاکٹر صاحب نے بھی اور ڈاکٹر صاحبہ نے بھی جو باتیں کی ہیں اس سے ہمارے دماغ روشن ہوئے ہیں اور پتا چلا ہے کہ تحقیق کیا چیز ہوتی ہے لسانیات کیا ہے بہت خوشی ہوگی عزیز طلبہ پروگرام اے آئی او یو میکزین میں ہم آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے بعض اہم انتظامی شعبوں اور فیکلٹیوں کے بارے میں تفصیلات پیش کرتے رہتے ہیں اس سلسلے میں ہم آج یونیورسٹی کی سب سے بڑی فیکلٹی فیکلٹی آف ایڈیوکیشن کے ماہرین تعلیم سے آپ کی ملاقات کرائیں گے فیکلٹی آف ایڈیوکیشن نے پورے ملک کے رسمی نظام تعلیم کو لاکھوں کی تعداد میں تربیت یافتہ ساتھ سا فراہم کیے ہیں آئیے اس سلسلے مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ہم فیکلٹی آف ایڈیوکیشن کے دین پروفیسر ڈاکٹر محمد زفر اقبال صاحب سے ملتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس فیکلٹی کا یعنی فیکلٹی آف ایڈیوکیشن کا قیام انیس سو پچھتر میں انسٹیٹوٹ آف ایڈیوکیشن کے طور پر اس یونیورسٹی میں ہوا اور پھر انیس سو چوراسی میں اس کی وسط دیکھتے ہوئے اس کو فل فیلیج فیکلٹی کا درجہ حاصل ہو گیا یا دے دیا گیا اس وقت جو ہے یہ فیکلٹی اس پوری یونیورسٹی میں سب سے بڑی فیکلٹی ہے جس میں پوری یونیورسٹی کے انرولمنٹ کی تقریباً ففٹی ٹو ففٹی تھری پرسنٹ انرولمنٹ ہے اور اس میں اس وقت ہم ساتھ دپارٹمنٹ چلا رہے ہیں جن میں دپارٹمنٹ آف ٹیچر ایڈیوکیشن سیکنڈری اور ایلیمنٹی ایپی ایم ڈیپارٹمنٹ ڈسٹنس ان نان فارمل ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ سپیشل ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ سائنس ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ اور اڈالیٹ انڈ کنٹینو ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ قابل ذکر ہیں آئیے طلبہ اب ہم آپ کی ملاقات شعب ایڈیوکیشن پلاننگ اینڈ منیجمنٹ کے چیئرمنٹ حامد خان نیازی سے کرواتے ہیں ایپی ایم ڈیپارٹمنٹ علامہ اکبال اپنیویسٹی کا سب سے پہلا ڈیپارٹمنٹ ہے جس نے میسیس کے لیے ایڈیوکیشن پلاننگ اینڈ منیجمنٹ میں ماسٹر لیول کے ڈیگری آفر کی شروع میں انسٹیٹوٹ آف ایڈیوکیشن کے امبریلہ کے تحت اس نے کام کیا لیکن انسٹیٹوٹ کو فیکلٹی کا درجہ دیا گیا تو یہ ان چار ڈیپارٹمنٹ میں سے ایک ڈیپارٹمنٹ تھا جو ماسٹر لیول کے پروگرام کے ساتھ ساتھ ایم فیل اور پی ایڈی کے طرف بھی پلائر کر رہا تھا آئیے طلبہ اب ہم سپیشل ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے سرفرہ پروفیسر ڈاکٹر محمود حسین آوان سے ملتے ہیں ڈیپارٹمنٹ سپیشل ایڈیوکیشن انیس سو پچاسی میں قائم گوا ابتدا میں اس ڈیپارٹمنٹ کو ڈیریکٹیڈ جنرل سپیشل ایڈیوکیشن کی طرف سے فینینشل سپورٹ تھی اور انہوں نے صرف ایک ایریا میں ہمیں امداد دی جو کہ ویجل ایمپیرمنٹ کا ایریا تھا اس وقت یہ ڈیپارٹمنٹ چار سپیشل ایزیشن آفر کر رہا ہے جن میں ویجل ایمپیرمنٹ ہیرنگ ایمپیرمنٹ فیزیکل ڈیسیبیلٹیز اور سائنس ایڈیوکیشن کا شعبہ نائنٹین ایٹی ایٹ میں فیکلٹی آف سائنسز کے تحت قائم کیا گیا تھا اس کا بنیادی مقصد سائنس ایڈیوکیشن کی بہتری اور ترویج کے لیے فاصلاتی نظام تعلیم کے تحت خصوصی پروگرامز اور کورسز پیش کرنا تھا نائنٹین ایٹی فور میں شعبہ کو فیکلٹی آف ایڈیوکیشن میں شامل کر دیا گیا تاکہ یہ اپنے مقاصد کو بہتر اور معصر طور پر حاصل کر سکے آئیے طلبہ ہم آپ کی ملاقات فاصلاتی و غیر رسمی تعلیم کے شعبے کے سربراہ ڈاکٹر محمد جاوید اکبال سے کرواتے ہیں ڈیپارٹمنٹ اور ڈیسن نان فرم ایڈیوکیشن انیس سو چراسوی میں تشکیل دیا گیا اس کا مقصد اسادزہ کی تربیت اور فاصلاتی طریقہ طالب میں ایسے ماہرین تیار کرنا ہے جو کہ اس نظام کی منصور بندیت اور ترویج کے لیے کام کر سکیں اس کے پروگاموں میں ایم ایڈیوکیشن ایم ایڈ ایم فل ایڈیوکیشن پی ایڈیو اور ایم ایس لیڈن ٹو پی ایڈیو شامل ہیں اس کے علاوہ یہ علامہ اکبال اپن یورسٹی کے اسادزہ کے لیے فاصلاتی طریقہ طالب میں تربیت کے مواقع فرام کرتا ہے اب تک ایم ایڈیوکیشن اور ایم ایڈ کے علاوہ ایم فل کے 105 گریجویٹ اور پی ایڈی کے 6 گریجویٹ ڈگری حاصل کر چکے ہیں اس کے مستقبل کے پروگام میں بی ایس ایڈیوکیشن اور ایم ایڈیوکیشن ٹکنالوجی شامل ہیں عزیز طلوہ علامہ اکبال اپن یورسٹی انقریب ٹیلی ویئن چینل اور ایف ایم ریڈیو کی نشیات کے آغاز کر رہی ہے ٹیلی ویئن اور ریڈیو کی لائف نشیات شروع کرنا چونکہ ایک نہایت اہم کام ہے اس لئے یورسٹی نے اپنے اصادسہ اور پروڈیوسر کی اثر سکرپٹ رائٹنگ کی تربیت کے تمام کیا ہے تاکہ تمام متعلقہ افراد اپنے اپنے کورسز کو ریڈیو fo اپنے 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 دیویوری روکشات سوکہ جزی روکشات اپنے 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 ویڈیو ، اس وقت مجھوز تقریبا ہمارے حسرت ستاکتا کی دیوریوں اور اجمل اور باستر عارہ جلوسین کے ساتھ انجاز بودی لیکن مجھوزadaی بودی دیوری between the process of being acquired. We are all aware that JICA very graciously gave us a huge amount of equipment which I am told is not even available in Pakistan television or PBC مجھے گا سکتہ ہے کہ جیئے کٹھے ہی کرتے ہیں جیئے کٹھے کٹھے ہیں علاقہ روپیس کا سکتہ ہے جیئے کٹھے ہیں میں نے یہاں ہمارے ہیں میں نے ہمارے کیا 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 جیئے کا سکتہ ہے کمور چاہیے کا دینک موسیقی ایک طرف اندار کی تت 91 نتا ہے بھی یہ امرار کانچ چیز میں تعالی باتونک موسیقی اگر اس پر رائتنا کیا ساتھ نشان بھی کسی فرام موسیقی ایک طرح می شکل اجیسا نکام در تحرک می شکل ایسا نکام رسول قانون onun رحمتہ ایسا نکام رات ایسا نکام راتی ایسا نکام ریط ایسا نکام رہنم مجھے مجھے ہیں شروع اور مجھے ہمارے کے لئے اچھانسل کے لئے لئے بارے اس میں اتحاب باست انتظار محلาก کیا ہے اتحابی اتحابیترین ایت سے مدارہ شرم شاہروں کا ملتا ہے تماما میں اپنی ایو کیا ساعتا ہے اگر لئے اپنے ایتیاروں کو ملتا ہے ہمارے میں نے جانب کے ساتھ بارے میں پہلائے میں بہترین کے لیے ہوا میں احترام کرنے کیا گیا میں نے ایتی کیا جوائے میں کیا کسیم ہاثنے کیا ہے ہم نے این فرقاوتا ہے، ہم نے ایتی کیا درستی نیوارکسا پر بائیں، ہم نے ایتیم کیا مجھے اور تمام حسن نیوارا ہے کاسم ہادر صاحب پر مجھے ہیں انسانی روائیوں میں تبدیلی پر میڈیا کی اسرات پر لیکشتر دیا موسیقی 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 مبیدام موسیقی موسیقی اس کے لئے اور اس سے اوپر بھی ایوٹا ہے تو انجام الانتخاب ترمید فتہارے ہیں ہم سوچاناён میں مجھے اس کرنے والا اتلا بھی غرور شامل اس بھی بائم سوچانا بث انجام 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 کوندار اس کے لئے اور مجھے احساس خ屹وارن بیرغوری ثمائی وراغوری وراغوری اپن یونیورسٹی کے سینئر پروڈیسر اور ورکشاپ کے کارڈینیٹر مختیار حسین تالپور نے بھی ورکشاپ میں لیکچر دیئے ورکشاپ میں جب جب میں بھی شیئر کردی اکتہ دیگورہ اسوات ورکشاپ میں بھی شروع ورکشاپ میں بھی بھی شیئر کردی امجانا شروع کردی قوانا جب میں بھی بھی شیئر کردی جب تعالی آذار کردی دیگوری کردی انسٹیٹیوٹ آف ایڈوکیشنل ٹیکنالوجی کے سینئر پروڈیوسر کاسیم حیدر نے بھی ورکشاپ میں ٹی وی کے ایڈوکیشنل پروگراموں کے مختلف حرمیٹس پر بات دیت ان کو سکرپ رائٹنگ کی کوئی خاص ٹریننگ نہیں دی گی یہ ورکشاپ اس وجہ سے ہے کہ ہم یہ سکرپ رائٹنگ پر ڈسکس کر کے اس پر گروپ کی شکل میں ڈسکس کر کے پروگرام بنا کے اور ہم لوگ اس مرحلے سے گزریں تاکہ فیکلٹی ممبرز جو ہے نا وہ خوشی خوشی ٹیلویزن پروگرامز بنائیں یہ کریں تیسرے روز ورکشاپ کے شرکا کے پانچ گروپ تشکیل دیئے گئے جنہوں نے گروپ ڈسکسن کے بعد سکرپ لکھنا شروع کیا ان کے ساتھ آئی ای ٹی کے پروڈیوسرز کو منسلک کر دیا گیا تھا جنہوں نے سکرپ لکھنے اور فارمیٹس کا فیصلہ کرنے میں اپنے اپنے گروپ ممبران کی مدد کی سکرپ مکمل ہونے پر ایک دن میں ریکارڈنگ مکمل کی گئی اور پھر ایڈیٹنگ کے کام سے فارغ ہو کر ورکشاپ کے آخری دن یہ پروگرام شرکا کو دکھائے گئے بعد میں ان پروگرامہ اور ان کے سکرپ پر ڈسکشن کی گئی تو کیونکہ ہمارے ذہن میں بات یہ تھی کہ ہم سکرپ رائٹنگ کی ایکسرسائز کر رہے ہیں اس ورکشاپ کا دوسرا سیشن چند روز بعد منقض کیا جائے گا ناظرین اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے آپ سے اجازت چاہنے سے پہلے ہمارا پتہ نوٹ فرما لیجئے پروگرام اے آئی اویو میکسین انٹیٹیٹ آف ایڈوکیشن ٹیکنالوجی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سیکٹر ایج ایٹ اسرامباد ہمیں آپ کے ارار مفید مشروع کا انتظار رہے گا اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اتیا امیر کو اجازت دیجئے موسیقی